اللہ سبحانہ وتعالی نے اگلی تین آیات میں تین مثالیں دی ہیں یہاں تک ہم نے سن لیا لیکن کچھ لوگوں کے دل میں یہ تنگی آتی ہے کاش میرے شوہر بھی سن لیں کچھ وہ بھی کر لیں تو یہاں پہ اگلی تین آیات میں جو مثالیں ہیں نا وہ صرف خواتین کی ہیں بات تو فیملی کی ہوئی ہے کوئن فرس حکم جب ہم کہتے ہیں کوئی مرد پڑے گا تو وہ اپنے بارے میں سوچے گا کہ یہ میرا رول ہے مجھے اپنے بچوں کی تربیت صحیح کرنی ہے ایمپیکٹ بتا دیا ہے تنہیں آپ اگر اپنا ایمپیکٹ سمجھ جائے نا تو پھر آپ کے بچوں کی تربیت بہت آسان ہے لیکن اگر آپ اپنی ویٹج نہیں سمجھیں گی اور سارا دن اپنے ہزبن کو بلیم کرتی رہیں گی سوسائٹی کو بلیم کرتی رہیں گی آپ کے بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی کیا مثال دی ہے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے کافروں کے لیے نو کی اور لود کی بیوی کی مثال بیان کی کہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے دھر میں تھی پھر ان کی انہوں نے خیانت کی پس دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے اور حکم دے دیا گیا اے عورتوں جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ اب یہ کن عورتوں کی پہلے بات ہو رہی ہے یہاں پہ بیسٹ انوائرمنٹ تھی نو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام بیسٹ شہر لیکن بیویاں کیسی تھی ان میں وہ quality نہیں تھی ہمیں کتنے گھر ابھی بھی practically نظر آتے ہیں اور کیا نظر آتے ہیں ہم کہتے ہیں شوہر تو جی بہت practicing ہے گھر کا محول تو نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا جب آپ کو کوئی گھر ایسا نظر آئے دینی شوہر بہت practicing ہے بہت دین کا کام کرتا ہے اور گھر میں بچے نہیں ہیں تو who is to blame ماں کو دیکھنے آپ نے یہ ہو نہیں سکتا شوہر practicing ہے بی بی practicing ہے ہدایت اللہ نے دینی ہے دل اللہ نے کھولنے ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ basic چیزیں بچوں کی ٹھیک نہ ہو آپ اپنے اپنے گھروں میں جا کے دیکھ لیں جس گھر میں آپ کو یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے نا ہم تو فوراں اس کو blame کرتے ہیں ہم کہتے ہیں لو جی خود تبلیغ پہ چلا جاتا ہے اور لو جی بی بی بچوں کو نہیں پوچھتا آپ فوراں بی بی کو دیکھیں گے اگر بی بی کو دین کی سمجھ ہے وہ بچے خراب ہوئی نہیں سکتے اللہ ما شاء اللہ ماں ضرور ان پر کام کرے گی ضرور ان کو باپ کی عزت سکھائی گی ضرور ان سے وہ ساری چیزیں کروائے گی جو کرنی چاہیے دوسرے مثال دیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لئے فیرون کی بی بی کی مثال بیان فرمائی ہے جبکہ اس نے دعا کی تھی رب ابنی لی اندہ کا بیتن فی الجندہ اور پھر کیا کہتا وَنَجِّنِ مِن فِرْعَون وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِ اس نے کہا تھا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا مجھے فیرون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دیتے اب یہ کہیں تیربل انوارم ہے بدترین محول وہ شخص جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہے ہم میں سے اگر کوئی کہتا ہے میرے گھر میں بڑی اپوزیشن ہے کوئی خدا تو نہیں کہتا میکسیمم یہ کہہ دیتا ہے پردہ نہ کرو وہ بھی اس لیے کہ ہم خود ہی پٹ آف کرتے ہیں بہت سے چیزوں سے شاید پردے سے ہمارے حزبن نہ روکیں تو حضرت آسیہ آپ ان کا فوکس دیکھیں اس محول میں رہتے ہوئے فوکس جنت اللہ جنت میں گھر چاہیے اور ہمیں ان کی پوری لائف کے بارے میں پتا ہے کہ انہوں نے کتنی مشکلات سے ہے کہ انہوں نے نہیں اپنا راستہ چھوڑا انہوں نے فیرون کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بتا لے حالانکہ فیرون کو نظر آ رہا تھا کہ وہ بلی اسرائیل کا بچہ ہے باسکٹ بتا رہی تھی اس کے کپڑے بتا رہا تھا لباس بتا رہا تھا لیکن آپ دیکھیں اس نیک عورت نے کیسے سمودلی ان سے یہ کام کروا لیا ہم سارا دن ہمارا رونا ہی نہیں ختم ہوتا میرے میاں نماز دینہ پڑھتے مسجد دینہ جاتے تو بچہ کیسے جائے گا تو بھئی آپ بچے کو بزار لے جاتی ہیں سکول لے جاتی ہیں گروسری کے لے جاتی ہیں پارک لے جاتی ہیں مووی پہ لے جاتی ہیں مسجد کے آگے بھی کھڑی کر لیا کہ نے پانچ دفعہ گاڑی کہ چلو بیٹا میں باہر کھڑیوں جاؤ نماز پڑھ کے آ جاؤ نہیں دیکھیں لیکن رول موڈلنگ تو ہوتی ہے نا شوہر سے ہوتی ہے لیکن اب اگر نہیں ہو رہی تو آپ ڈبل رول کر لے آپ کو تو اینڈ میں بچانا ہے اپنے بچے کو آگ سے اپنے آپ کو آگ سے آپ کو تو نور چاہیے اس دن آپ کو تو اللہ کی طرف سے توبہ بخشے سب چیزیں چاہیے آپ اپنا رول پڑھا دیں کیوں آپ اس چیز کے پیچھے اپنی انرجیز اگزاست کر رہی ہیں بچے کو بھی بدزن کر رہی ہیں آگے تمہارے ابا کہتے کچھ نہیں ہیں میں ہی کہوں میں ہی کرواؤں ایٹی پرسنٹ خواتین صرف یہ مسئلہ لے کے آتی ہے چاہ تیسری مثال دیکھیں یہ مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پونگ دی اور مریم اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی وَقَانَت مِنِ الْقَانِتِينَ اور وہ عبادت گزاروں میں سے تھی اب آپ دیکھیں تیسری مثال کس کی آئی ہے مریم کی آئی ہے یعنی بیسٹ انوائرمنٹ کیوں ان کی کفالت کس نہیں کی تھی زکریہ علیہ السلام اور بیسٹ خاتون اور ان کی کیا آتا ہے انہوں نے کیا کیا تھا احسنت فرجہا اپنی عصمت کی حفاظت موڈسٹی کی شرم و حیاء کی بات ہو رہی ہے ایک حدیث میں آتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر تم میں حیاء نہ رہے تو جو جی چاہے کرو آپ دیکھیں اس وقت کا ایک بہت بڑا مسئلہ یا تو ہزبن جو ہیں وہ پورن دیکھتے ہیں حرام کعبوں میں انوالف کرواتے ہیں کیا کرو تین سال کا بچہ چار سال کا بچہ سیکشوال اکٹیوٹیز میں انوالف ہو رہے ہیں اور جیسے ہی پری اڈالسنٹ ہو رہے ہیں وہ اس میں انوالف ہو رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے حیاء دینا بچپن سے ضروری ہے نمبر وان ہم کہتے ہیں نا میں تو اس کو کچھ بھی نہیں ایسا دکھایا کبھی کوئی کارٹون تو دکھایا ہوگا کبھی کارٹون ساتھ بیٹھ کے دیکھیں تو اسے نہیں جی ہم کارٹون کی نہیں دکھاتے صرف گیمز کھیلتا ہے ایکس باکس ہے اس میں جو فیمیل فگر ہیں دیکھیں ہم سمجھ رہے ہیں ہم ڈائریکٹلی ان کو کوئی ایکس ریٹیڈ مووی دکھائیں گے تو پھر ان کے اندر یہ چیز آئے گی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ لائف سٹائل بتایا ہمارے لائف سٹائل دیکھ لیں ہم سب دیکھ لیں لذت والے کھانے پانچ ڈشیں ٹیبل پہ ہوں گی اور چھٹی ڈش بچہ مانگے گا کتنوں نے اپنے بچوں کو سمجھایا ہمیں اتنا برا لگتا ہے اگر کوئی کہہ دے کہ میل فیمیل کزنز آپس میں کٹھے نہ بیٹھیں لڑائیاں ہوتی ہیں اس بات پہ کہ لو جی میرا بچہ تو صرف آٹھ سال کا تھا شک کرنے لگی میں یہاں پہ آٹھ سال کے بچوں سے ہاتھ نہیں ملاتی لیکن جب تک ماں یہ تربیت نہیں کرے گی وہ بچہ نہیں درست ہوگا وہ یہی لڑکی کو شرمو ہے آپ کو شروع سے سکھانی پڑے گی مریم کی مثال شرم کی دی گئی اتنے مسئلے آپ کے شرم کی ہیں بڑی سختی سے اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں تو حضرت مریم کی مثال سے ہم نے کیا سکھا اپنے بچوں کو پلیز اس چیز کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط کریں اور پھر کیا کہا وَقَانَتْ مِنَا قَانِتِينَ اور وہ قنوط والی یہ قنوط کیا ہوتا ہے عبادت میں کنسسٹینسی یہ نہیں سمر کورس ہتم عورت کا کردار اس کے اپنے گھر میں کیا ہے اور وہ پھر حدیث یاد رکھے گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کُلُّ کُمْ رَائِن وَكُلُّ کُمْ مَسُولًاً أَنْ رَائِيَ کہ تم میں سے ہر شخص رائی ہے اور اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا ہزبن تو صبح گئے رات کو آئے بچے ہمارے پاس جو ہمارا دل چاہ رہا ہے جو ہم نے کرنا ہے ہم نے خود فیصلہ کرنا تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا رول صحیح طرح سے پلے کر سکیں کنسسٹینسی کے ساتھ کر سکیں اور پریشانی کے بغیر اپنے رولز کو ایڈنٹیفائی کریں سلوشن آپ کے پاس ہی ہیں دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے آپ کے پر کوئی آزمائش ڈالی ہو اور آپ کے ہاتھ میں کوئی وہ چیز نہ دی ہو جو ماں پریشان ہو گئی وہ ٹھیک ہونے والی سیچویشن کو بھی ورس بنا دے اور آپ دیکھیں ابھی ان آیات میں جو میں نے آپ کو بتائی ہے دو دعائیں آئیں ہیں تو دعا تو آپ نے اتنی مانگنی ہے نا کہ بس آپ اپنی فیملیز کے لیے لگ جائیں دعاوں اچھا جی سبحانک اللہمہ بابی ہم دیکھا نشد اللہ علیہ انتا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ